بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس ماتر کے جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے دکی ٹو سکسس آج اسی سلسلے میں پارٹ ترپٹیس سے اون اپلوڈ کر لیتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں آپ ان کو بھی وزٹ کر کے بات کر سکتے ہیں جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دل چاہے تو سبسکرائب کرو نہ کرے تو کوئی بات نہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ دوستو دیکھیں دس is the first part آج کا پہلا پیسچن سیکنڈ مائگریشن ٹو اباسینیا 101 ایک سو ایک پیپل جس میں 18 فی میلز شامل تھے دوستو حبشا یا اباسینیا کے طرف دو حجرت ہوئے تھے پہلی حجرت نبوت کے پانچوے سال ساتوے مہینے جس میں ٹوٹل بارہ پندرہ گیارہ مرد اور چار خواتین شامل تھے تو جب وہ حجرت ہوا تو ان لوگوں کو نینو نے حجرت کی تھی یہ پیغام ملے کہ مکہ کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تو وہ لوگ واپس آ گئے لیکن چونکہ یہ اپواہ تھی یہ بات غلط نہیں کی تھی قریش نے مزید مظالم ڈالنے شروع کیے تھے مسلمانوں پر اس لئے نبی علیہ السلام نے حبشا کی طرف دوسری حجرت کی اجازت دے دی جس میں ایک سو ایک یعنی تریاسی مرد اور اٹارہ فیمیل عورت خواتین شامل تھی لیکن کسی اور جگہ پر آپ سرچ کرو گے تو اس میں آپ کو یہ ایک سو ایک ہے اس میں آپ کو ایک سو چار ملے گا بیس خوات خواتین کے بات ملے گی لیکن زیادہ جگہ پر تریاسی اور اٹارہ یعنی تریاسی مرد اور اٹارہ خواتین اس میں شامل تھی آگے قیشن دیکھیں اپٹر امینہ امینہ نام دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی جب وہ پاتھ ہوئی تو ام ایمن نے نبی علیہ السلام کی پروارش شروع کی اس لئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ام ایمن بھی میری پوسٹر ماں ہے نیکسٹ اپٹر حربی پجار یہ ذرا دیکھیں اس بارے میں توڑا سا حربی پجار یہ کیا ہے یہ جب نبی علیہ السلام پندرہ سال کے تھے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی عمر پندرہ سال تھی تو یہ زمانہ جاہلیت تھا تو محتلی قبائل آپس میں لڑتے تھے تو اس طور پندرہ قریش اور ایک اور قبیلہ بنی قیس کے دہیان لڑائی ہوئی اس لڑائی کو حربی پجار کہتے ہیں اس لڑائی میں نبی علیہ السلام اللہ علیہ السلام شامل تھے لیکن پرکٹیکلی حصہ نہیں لیا تھا صرف اتنا ہوا کرتا ہے کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام ابھی بچے تھے تو دشمن کی طرف سے جو تیر پینکے جاتے تھے اس کو اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دے دیتے تھے تو یہاں پر کسچن کچھ اس طرح ہے کہ اپٹر حربی پجار اس کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ السلام ٹک فارڈ ان حلپی پزول یہ ایک معائدہ تھا نبی علیہ السلام نے اس میں حصہ لیا تھا اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر بیس سال تھی اور یہ معائدہ ایسا ہوا کہ جو جنگیں ہوا کرتی تھے اپس کے قبائل میں وہ ختم ہو گئے اور امان کی بیزا قائم ہو گئے کیونکہ نبی علیہ السلام اس میں شامل تھے آگے کسٹن دیکھیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میٹ سیکنڈ بیزنس ٹک ٹو سائرہ ان فرنٹی فورت ایر آف ایلی پینٹ ایر آف ایلی پینٹ ہاتھیوں کا سال ابراہ نے جب کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا تھا تو اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش کی سال بھی ہے تو ٹو سی پورت ایر آف ایلی پینٹ تو اس کا مطلب کہ نبی علیہ السلام کی عمر بی بی سوقت چھو بی سال تھی ہے نبی علیہ السلام نے شام کی طرف دو سپر کیے ہیں یاد رکھے دو سپر پہلا سپر جو تھا وہ تجارت کے غرص سے نہیں تھا اور صرف اپنی چچا کے ہمراہ تجارت کے میرے خواہد میں تجربہ حاصل کرنے کیلئے اس طرح کیا سکتے ہیں گئے تھے لیکن راستی میں ایک راہی ملی تھی تو اس کی ہدایت پر نبی علیہ السلام کو واپس مکہ پہ دیا اپنے چچا نے اور جب نبی علیہ السلام کی عمر چوبیس سال ہو گئی تو چچا نے اس کی اجازت سے آف صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ روز اللہ تعالیٰ عنہ کا مالی تجارت لے کر شام کہے تھے اور اس سپر میں حضرت خدیجہ روز اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میں سیرہ تھی آف صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھے یہ ابھی لمبا چوڑا واقعہ ہے صرف یہ بتانا تھا کہ دوسرا سپر شام کی تجارت طرف جو تھا وہ تجارتی غرص کے تھا پہلا تجارت کی تجربہ حاصل کرنے کے لئے تھا یا ویسے تاجوں کے بچے تھے اپنے چاچا کے ہم رہا اکثر ہم دیکھتے ہیں نا بڑے جب جاتے ہیں تو بچے ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم بھی جاتے ہیں ہم کے ساتھ لیکن دوسرا سپر جو تھا وہ تجارتی سپر تھا دوسرا اس میں بھی بہت سارے واقعات پیش آئے تھے لیکن اس تجارتی مال میں نبی علیہ السلام نے خوب منع پاک کمائے تھا اور اسی وجہ سے خدیجہ ربط اللہ تعالیٰ تھا آپ کی ایمان دھاری سے خوش ہو کر پھر آپ دونوں کی شادی ہو گئے آگے دیکھیں پرینڈ آب خدیجہ نبی سا کریڈ میسیج آب نکاہ نیکس پیشن سر نیم آب حلیمہ سادیہ پوستر آب مدر پوستر آب مدر آب مدر آب پروپٹ صلی اللہ علیہ السلام پہلے بیٹے ہیں پہلے بیٹے کا نام ہے آگے دیکھتے ہیں دوستو دائیہ of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was Shippa who was mother of Abdurrahman بن How Abdurrahman بن Aub کی والد بطور دائیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی next question Abdul Muzlip died in پانچ سب بنا تر آٹھ سال کے بعد جب نبی علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال تھی آگے دیکھیں میسیرہ اسلے اور خدیجہ اکمپنیڈ پرابیٹ یہ دیکھیں جس طرح کو میں نے بتایا نشام کی طرف جو سرمانی تجارت لے کر جا رہے تھے تو نبی علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ روگ اللہ تعالیٰ کا غلام میسیرہ تا اور آگے کی سن پوسٹر مدر اور پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور حلیمہ سوبیہ یہ تو پہلے گزر چکا ہے میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں اور نیکس پسٹ پوسٹر مدر وہ سوبیہ پہلا پہلی بان جو ہے نا پوسٹر مدر یہ سوبیہ تھی جو کہ حامزہ کی موالدہ تھی آگے دیکھیں بار سکس یئر حلیمہ ٹک کیر آف پروفیٹس حلیمہ بی بی نے نبی علیہ السلام چیز سال پرورش کی اور پار ٹو یئرز عبد المتولیف ٹک کیر آف پروفیٹس حلیمہ پیر دو سال تک عبد المتولیف نے آپ کی پرورش کی اور پروفیٹ ہے ٹو ریل پیٹرنل انگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکلز کی تعداد ٹوٹل دس ہے لیکن اپنے پیٹرنل دو تھے زبیر اور عبداللیف زبیر کا ذکر زیادہ اس لئے نہیں ملتا کہ یہ نبوت سے پہلے وہ پات پا چکے تھے آگے زبیر ڈائیڈ بی فور پروفیٹ دیکھیں اور نیکس قویسٹن اپٹر سیون ڈیس دا اکی کا سیرمنی اکی کا ساتوے دن دو دوسر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیداش کے بعد کی گئی تھی اور آپ پی یہ سنتیں ہم لوگ کرتے ہیں آگے دیکھیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بلانگ ٹو بنی حاشن کلین آف قریش ٹرائیڈ اور امانگ انکلز اباس ان حمزہ امبریسٹ اسلام عدو صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے حضرت اباس رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا تھا آگے یہ دیکھیں اباس کے پہلے میں آپ کو میں اختلال میں دوسری ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم اباس کے مقام بار دپنے جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے سیکس منٹس بیپور دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بارت فادر ڈائے دی ابس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ابس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے چھ مہینے پہلے وہ بات پا چکی تھی اور آگے کے سن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ نو بریدر نو سیسٹر دور سا ظلم کے اپنے سگے نہ کوئی بیٹا نہ بائی تھا اور نہ کوئی سیسٹر تھی البتہ فوسٹر بریدر ان سیسٹر چار تھے تین سیسٹر اور ایک بائی آگے کسٹن ہے عبداللہ ڈائیڈ ایٹ مدینہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدی محترم مدینہ ہمیں وہ پاپا چکے تھے اور پھر پروفیٹ ہیڈ سکس آنٹیز جو سر یہ تو پہلے بھی گزر چکا ہے یہ کسٹن اور آگے کسٹن فوسٹر فادر اور پھروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واس حارس یعنی حالی ما سادیا کے شورک نام حارس تھا دوستو تو عبدالل سلام کی پوسٹر فادر ہو گئے اور آگے کسٹن اگے کسٹن اگے کسٹن یہ پہلے کسٹن تھا جو ہر بھی پچار کا واقعہ پیش آئے تھا دوستو واس حالی سلام کی امر پندرہ سال تھی تو ہی تیرستو آج کی ویڈیو پسنے آنے کی سورن میں پلیس جینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تنگیو پانوالچین